اور جو بیماریاں رحم میں ہیں وہ نہیت ہی متعفن بیماریاں ہیں کاربوویج کی اس کی وجہ سے ڈسٹارجیز میں پائیروجین کی طرح انتہائی تعفن والا مادہ نکلتا ہے سلفر اور پائیروجین تب دماغ میں آئیں گی اگر اس کے ساتھ انفیکشن کی نامتیں موجود آئیں موجود ہو اور مخار ہو اور پرسوٹی کی افیاد دماغ کو چاڑ رہی ہیں پس یہ ایکیوٹ ڈیزیز میں سلفر اور پائیروجین ان میں اس کے یوٹرس کی گہری بیماریاں سے تعلق رکھتے ہیں بعض مستقل بیماریاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں مگر یہاں فرق یہ ہے کہ کاربولوج میں جو بگو اور گند اندر سے فارخانی ہو رہا ہے وہ وہیں تک محدود ہے وہ خون میں بخار نہیں پیدا کر رہا جس کا مطلب ہے کرونک سٹیٹ ہے اور جسم پورا ریکٹ نہیں کرتا اگر جسم پورا ریکٹ کرے گا تو بخار بھی ہوگا پس کرونک سٹیٹ میں آہستہ آہستہ جب یہ ہو تو پھر بعض دفعہ کینسر ملگی تبدی ہو جاتا ہے اس لیے اگر یوٹرس سے بگو دار اخراج نکلیں تو ان کا علاج اسی مزاج کی لوہوں سے جو ہلکہ لمبا اثر رکھنے والی ہیں ان سے کرنا چاہیے اور کاربولوج ان میں ایک نمائی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زیادہ ختمناک فورت ہو تو کاربولوج سے بہتر ہے باہر رحم گر جاتے ہیں نیچے ان کے مسجد میں طاقتیں رہتی اس کے لیے بھی یہ سارا مزاج ہی وہی ڈھیلا ہو جانا مزاج جسم کا اس میں یہ بھی کام آتی ہے کاربولوج عام طور پر پلیسینٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت ختمناک تقنیف میں پیدا ہو جاتی ہے اور ڈین سی کرواتے ہیں شاید اس کے اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن میں نے دیکھا ہے ڈین سی کے بعد بھی بعض افعہ مختلف اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے تقلیف ہیتی ہے عام طور پر ہمو پیس کے دماغ میں پلسٹلہ آتی ہے اور پلسٹلہ دو تو وہ نکل جائے گا لیکن آرنکا کا بھی اس سے تعلق ہے آرنکا ہونچی طاقت میں دینے سے وہ بعض دفعہ وہ ٹکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور کاربوویج کا کیس ہو تو کاربوویج لازم ہے اس میں کیونکہ پلسٹلہ اور کاربوویج کا مزا جائے لگ لگ ہے پلسٹلہ میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور خون کیفیت سے کچھ بیلڈولا سے پلسٹلہ ملتی ہے اپنی خون کی علامات میں ان کاربوویج بلکل اپوزٹ چیز ہیں اس لیے جہاں کاربوویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹریس جیسا کیا بھی میں بیانتیا ہے بیماریاں ہیں نمبہ چل رہی ہیں ان کے سلاو ریکشن ہی کردہ ہو رہا تو وہاں یہ جو اس کا پلسٹلہ کا بچا ہوا گند نکالنے کے لیے کاربوویج بہت محسوس ہے کیونکہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی ہے وہاں کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف یوٹریس کو احساس نہیں ہے جب یہ ایک دھوہ پیغام مل جائے پھر سلڈلی ریکٹ کرتا ہے پسٹلہ وہاں کام نہیں کری لی لیکن ایک دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بہتا پسٹلہ یہ پیدا نہیں گوا لیکن ان کی اعلامتیں جن کی کاربوویج کی اعلامتیں لکھ لیں انہیں کاربوویج کون دکھاتی ہے بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بھی مازیوں یعنی شفا کا تعلق امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے محض مزاج کی چلاش کافی نہیں ہے وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکلوں مزاج ہیں آپ کہاں کہاں مزاج جھونتے کریں گے اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پہ جاؤ اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دوا اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دوا بھی چلتی ہے لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج کو فرم پچھان لیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دوایں جو نمائیہ کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو پھر مزاج کی حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹ میں ڈال لیں یہ پرسٹیلا کے مزاج یعنی پرسینٹا کو نکالنے کے لیے آرنے کا پرسٹیلا سلف وازدفہ اور پائروجینم بھی اگر اس کے نتیجے میں ایکٹیو بخار ہے اور جلدی ہے اور پھر کاربو ویج کاربو اینی میریس ان کو اگر آپ الگ الگ کر کے مزاج کے لئے پیشنے دے رکھیں تو بڑی جلدی پھر اصل دلوات تک رسائی ہو جاتی ہے